آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان تلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین مودی آج صبح مال برداری کے لیے مخصوص مغربی رہداری کے نیو ریواری نیو مدار کے سین سو چھے کلومیٹر طویل سیکشن کا افتتاح کریں گے بھارت اور فرانس آج نئی ڈلی میں اپنے سالانہ اسٹریٹیجک مذاکرات کا انعقاد کریں گے مرکز نے لڈاک کی زبان ثقافت اور سرزمی کے تحفظ کے لیے عمر داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی کی سرورائی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جنگلی حیات کے قومی بورڈ کے قائمہ کمیٹی نے انسان اور جنگلی حیات کے درمیان تصادم کے بندوبت کے لیے ایڈوائزری کو منظوری دی ہے بھارت نے افریقی ملکوں کے نمائندگی میں کمی کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے اندر محاسبے پر سوٹ دیا ہے امریکی سرز ڈونالڈ ٹرم کے حامیوں کے کیپٹل بیلڈنگ پر جمع ہونے کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں کرشیوں نافذ کر دیا گیا ہے اور سیڈنے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے کرکٹ ٹیس کا کھیل بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین مودی آج مال برداری کے لیے مخصوص مغربی رہداری کے 306 کلومیٹر طویل نیو ریواری نیو مدار سیکشن کو قوم کے نام منصوب کریں گے وہ اس موقع پر دنیا کی پہلی دو منزلہ کنٹینر ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے یہ کنٹینر ٹرین نیو اٹیلی نیو کشنگر کے درمیان چلے گی ڈیرھ کلومیٹر لمبی یہ ٹرین بجلی کی مدد سے چلے گی راجستان اور ہریانہ کے گورنر صاحبان اور وزرائیالہ کے ساتھ ساتھ ریلوے کے وزیر پیو جویل بھی اس موقع پر موجود ہوں گے مال برداری کے لیے مخصوص مغربی کاریڈور کا نیو ریواری نیو مدار سیکشن ہریانہ اور راجستان میں قائم ہے یہ نئے تعمیر شدہ نو کاریڈور اسٹیشنوں پر مشتمل ہے جن میں نیو ریواری نیو اٹیلی اور نیو فولیرہ میں تین جنکشن اسٹیشن شامل ہیں اس رہداری کے کھلنے سے راجستان اور ہریانہ کے ریواری مانیسر نارنول فولیرہ اور کشنگر علاقوں میں مختلف سنتوں کو فائدہ ہوگا اس سیکشن کی بدولت گجرات میں واقعی کاندلہ پیپاوہ مندرہ اور دہیج کی مغربی بندرگاہوں کے ساتھ بلا رکاوٹ رابطوں کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا اس کے علاوہ اس سیکشن کے شروع ہونے سے مال برداری کے لیے مخصوص مغربی اور مشرقی رہداریوں کے درمیان بلا رکاوٹ رابطے بھی قائم ہو سکیں گے وزیراعظم نے پچھلے مہینے کی انتیس تاریخ کو مشرقی رہداری کے تین سو اکیابن کلومیٹر تبیل نیو بھاپور نیو خرجہ سیکشن کو قوم کے نام وقف کیا تھا مال گاڑیوں کے لیے بنی اس پرکار کی بشے سویدھاؤں سے ایک تو بھارت میں یاتری ٹرین کی لیٹ لطیفی سمسیاں کم ہوگی دوسرا یہ کہ اس سے مال گاڑی کی سپیڈ بھی تین گناہ سے زیادہ ہو جائے گی اور مال گاڑیاں پہلے سے دو گناہ تک سامان کی ڈلائی کر پائے گی مال گاڑیاں جب سمائے پر پہنچے گی تو ہمارا لوجسٹک نیٹورک سسکہ ہوتا جائے گا جس کا ہمارے نیویات کو لاب ہوگا یہی نہیں دیش میں ادھیوک کے لیے بہتر ماحول بنے گا ایس اپ ڈوئنگ بیجنس بڑھے گی نیویش کے لیے بھارت اور آکرشک بنے گا دیش میں روجگار کے سوروجگار کے انیک نئے اوسر بھی تیار ہوں گے بھارت اور فرانس آج نئی دلی میں اپنے سالانہ اسٹریٹیجک مذاکرات کریں گے قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبال بھارت کے وفت کی قیادت کریں گے جبکہ فرانسیسی صدر کے صفارتی سلاکار ایمینویل بون اپنے ملک کے وفت کی قیادت کریں گے ایک بیان میں وزارت خانجہ نے کہا ہے کہ دونوں فرق بسیطر دو طرفہ اور عالمی امور پر تبادلے خیال کریں گے جناب بھارت کی دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے اسٹریٹیجک مذاکرات کا پچھلا دور گزشتہ برس پیریس میں منقد ہوا تھا مرکز نے لڈاک کی زبان ثقافت اور سرزمی کے تحفظ اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ترقی میں شہریوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے امور داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور اس میں لڈاک اور لڈاک خود مختار پہاڑی ترقیاتی کانسل کے منتخب نمائندے مرکزی حکومت اور لڈاک انتظامیہ کے نمائندے شامل ہوں گے یہ کمیٹی کا فیصلہ کل وزیر داخلہ امیر شاہ کی لڈاک کے ایک دس رکنی وفد سے ملاقات کے بعد کیا گیا ہے جس نے لڈاک کی منفرد ثقافتی شناخ کے تحفظ کی ضرورت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا وفد نے لڈاک کے جغرافیائی محل واقوع عسکری اہمیت آبادی میں تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا تھا وفد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیر شاہ نے لڈاک کے تحفظ کے لئے مرکزی حکومت کے اہد کا یہ کہتے ہوئے اعادہ کیا کہ وزیراعظم نریند موڈی کی قیادت میں لڈاک کی سرزمی اور ثقافت کا تحفظ کیا جائے گا اور اسے ترقی دی جائے گی مرکز نے ایویان انسولینزر سے متاثر کرلہ کے الپوزہ اور کٹایام اور ہریانہ کے پنچکلا زیلوں میں ملٹی دسپلینری تیمیں تینات کی ہیں مسکورتی میں بیماریوں پر قابو پانے کے قومی مرکز نیشنل انسٹیٹوٹ آف وائرولوجی پی جی آئی ایم آر چنڈیگرڈ آر ایمل اسپتال نئی دیلی اور لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج کے ماہرین پر مشتمل ہے خوراک کو ڈبا بند کرنے کی وزارت نے انسی ڈی سی کے ڈائریکٹر جوائنٹ سیکریٹی اور کوویڈ انیس نوڈل افسر پر مشتمل ایک آلہ سطحی تیم کو کیرالا میں تینات کیا ہے تاکہ ایویان انفلوینزر کی روکتام سے متعلق کارروائیوں کے عمل درامت پر نظر رکھی جا سکے نیز اس کارروائی میں حائل مشکلات میں صحت کے ریاستی محکموں کی رہنمائی کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ آلہ سطحی تیم ریاست میں کوویڈ انیس صورتحال کا بھی جائزہ لے گی وزارت نے کہا ہے کہ وہ پیدا شدہ منظر نامے پر کڑی نظر رکھ رہی ہے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے دلی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے تاکہ فلو کے تعلق سے ریاستی حکام کے ذریعے احتیاط اور قابو پانے کے لیے کیے گئے اقتامات کا یومیاں کی بنیاد پر جائزہ لیا جا سکے آکاشوانی سے خصوصی طور پر پاتھ کرتے تھے مویشی پروری محکمے کے سیکریٹری اطل چاترویدی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورٹری بسنوات یا انڈوں کے استعمال سے بڑ فلو وائرس انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے یہ جو بیماری ہے اس سے نہ تو انڈا کھانے میں نہ مرگی کا ماس کھانے میں کوئی روک ٹوک ہے کیونکہ دونوں چیز کوئی کچھا نہیں کھاتا ہے اور اس کے دوارہ انفیکشن نہیں پھیلتا ہے تو ہم لوگ ہر سٹیٹ کو یہ بتایا ہے اور ہر سٹیٹ کو یہ بھی ریکویس کیا ہے کہ آپ ہی اپنے مادھیموں کے دوارہ اس کی پبلیسٹی کریں کہ یہ بڑ فلو کے کارن جو لوگ ہیں وہ انڈا یا ماس کھانے کے اوپر میں کوئی روک نہیں ہے مادے پردیش حکومت نے کیللا اور کچھ دیگر جنوبی ریاستوں سے ہونے والی پولٹری کی سپرائی پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وائرس کی روک تھام سے متعلق نگرانی کے لیے ہر ظلے میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے ایچ فائیو این ایٹ وائرس اب تک صرف کووہ میں ہی پایا گیا ہے البتہ ریاست میں مرگیاں وغیرہ اس سے متاثر نہیں ہیں وزیرالہ شیورات سنگھ چوہان نے ہدایت دی ہے کہ اگرچہ پولٹری اس بیماری سے متاثر نہیں ہے پھر بھی مرگیوں کو برڈ فلو سے بچانے کے لیے تمام کوشش ہے کی جانی چاہیے اس سلسلے میں تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاست میں برڈ فلو کی صورتحال سے حکومت ہند کو روزانہ متعلق کیا جا رہا ہے قوموں یا مرگیوں میں غیر فطری اموات یا بیماری سے متعلق اطلاع ملتے ہی نمونے لیے جا رہے ہیں اور انفیکشن والے مقامات کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے بھوپال سے پوجہ وردن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد یہ خبرنامہ آکاشونی سے نشر کیا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گرس دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ اور مو ساف رکھیں جنگلی حیات کے قومی بورٹ کی قائمہ کامیٹی نے ملک میں جنگلی حیات اور انسانوں کے درمیان تصادم کے بندوبست کے لیے ایک ایڈوائزری کو منظوری دی ہے ایڈوائزری میں انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان تصادم کی صورتحال سے نمٹنے اور بین محکمہ جادی تعاون اور موثر کا روائیوں میں تیزی لانے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے اہم ادایات شامل ہیں ایڈوائزری میں گرام پنچائتوں کو پریشان کرنے والے جنگلی جانوروں کے لیے جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق قانون انیس سو بہتر کے مطابق نمٹنے کا اختیار دیا گیا ہے انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان تصادم کی وجہ سے فصل کو ہونے والے نقصان کے معافضے تصادم کو کم کرنے کی خاطر جنگل کے علاقے میں چارے اور پانی کے وسائل میں اضافہ کرنے کے اقدامات کی سفارش کی گئی ہے اس کے علاوہ تصادم میں متاثرہ شخص یا کنوے کو حاصل کے چوبیس گھنٹے کے اندر عبوری راحت کے طور پر کچھ نقد امداد کی ادائیگی کی بھی گنجائش ہے ایڈوائزری میں مقامی اریاستی سطح پر بین محکمہ جادی کمیٹیوں کا قیام پہلے سے وارننگ جاری کرنے کا نظام رکاوٹے کھڑی کرنے چوبیس گھنٹے مفت تیلی فون کی سہولت کے ساتھ حلقوں کے لیے مخصوص کنٹرول روم کے قیام کی بھی سفارش کی گئی ہے ملک میں کوویڈ انیس سے صحتیابی کی شرع بڑھ کر چھانمے آشاریہ تین چھ فیصد ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوویڈ کے اکیس ہزار تین سو چودہ مریض ٹھیک ہوئے ہیں صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر نینانوے لاکھ ستانمے ہزار دو سو بہت تر ہو گئی ہے کوویڈ انیس ٹھیکہ کاری کی ملک گیر سطح پر ایک اور مشق کے لیے جمعہ کے روز تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں فرضی مشق کی جائے گی وزارت سہت نے کہا ہے کہ یہ مشق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہر ظلے میں ٹھیکہ کاری کی مؤثر منصوبہ بندی اور بندوبست کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے اتر پردیش میں کوویڈ ٹھیکہ کاری کے لیے قطعی آزمائشی مشق اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو کی جائے گی اس مہینے کی پانچ تاریخ کو کامیاب آزمائش کے بعد ویکسینیشن سے متعلق اگلی آزمائش میں ریاستی حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے صحت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری امیت مہنپرساد نے بتایا کہ یہ مہین ریاست میں پندرہ سو جگہوں پر چلائی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہر ظلے میں تقریباً بیس کوویڈ ٹھیکہ کاری کے مرکز آخری آزمائشی مشق کے لیے چنے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ٹھیکہ سب سے پہلے صحت سے متعلق کارکنوں کو لگایا جائے گا اس بیچ وزیرعالہ یوگی آدیتنات نے سبھی افسروں کو کوویڈ ٹھیکہ کاری کو لے کر سارے انتظامات پورا کرنے کی ہدایتی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کوویڈ ٹھیکہ کاری مرکزی حکومت کے رہنما خطوط کے مطابقی کی جائے گی خبرنامے کے لیے لکھنو سے سوشیل چندرتیواری بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے مستقل ارکان میں افریقی ملکوں کی نمائندگی کی کمی پر سلامتی کانسل میں اندرونی محاذبے پر زور دیا ہے خارجہ سیکریٹی ہشوردن شنگلہ نے کہا ہے کہ اگرچہ سلامتی کانسل کے ایجنڈے میں آدھے سے زیادہ معاملات کا تعلق افریقہ سے ہے پھر بھی مستقل رکنیت میں افریقی برعظم کی ایک بھی نمائندگی نہیں ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے امریکہ میں کیپیٹل بلڈنگ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے یکجہ ہونے کے بعد کل رات واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو لگا دیا گیا ہے کرفیو اس وقت لگایا گیا جب اتجا جی کیپیٹل بلڈنگ میں تب جمع ہوئے جب نو منتخب اصد جو بائیڈن کو صدارتی چناؤ کے فاتح کی حیثیت سے توصیف کرنے کے لئے ہاؤس اور سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا وزیراعظم نریند موڈی نے کہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں فساد اور تشدد سے متعلق خبروں پر انہیں بہت تشویش ہے انہوں نے کہا کہ اقتدار کی منظم اور پرامن منتقلی جاری دہنی چاہیے اور یہ کہ جمہوری عمل کو غیر قانونی مظاہروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ کوویڈ انیس کی روک تھام سے متعلق تمام ضروری پروٹوکول پر عمل درامت کے ساتھ مناقب کی جائے گی سیڈنی کرکٹ گراؤن میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا خبریں ہماری بیف سائٹ نیوز آن اے آیا سلائش اردو پر بھی دستیاب ہیں بارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک شکریہ شابانہ وزیر اعظم نرد موضی کی کل جمعہ کو ماہیلین اقتصادیات سے میٹنگ ہونے کو راشتی سہارہ نے بڑی خبر بنایا ہے اخبار کے مطابق مختلف شعبوں کے ماہیلین کے مشوروں کو شرع نمو میں بڑاوہ دینے کے لیے آئندہ بجٹ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے روز رامہ ملاب اور اخبار مشرق نے الیکٹونک ووٹنگ مشینوں ای وی ایم کا استعمال بن کرنے اور آئندہ انتخابات بیلک پیپر سے کرائے جانے کی درخواست سبریم کورٹ کے ذریعے مسترد کیے جانے کی خبر دی ہے آج کے زیادہ تر اخباروں نے تین ریاستوں میں قانون ساز کونسل کے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کی جانے کو نمائے کیا ہے وقال راشتہ سہرہ بیہار اتھا پردیش اور آندہ پردیش میں ہوں گے زمنی انتخابات انقلاب اور اخبار مشرقی خبر کے مطابق امریکہ میں پاکستان کو اہم اترادی ملکی حیث سے محروم کرنے کا بھیل پیش آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریند موڈی آج صبح مال برداری کے لیے مخصوص مغربی رہداری کے نیو ریواری نیو مدار کے تین سو چھے کلومیٹر طویل سیکشن کا افتتاح کریں گے بھارت اور فرانس آج نئی دلی میں اپنے سالانہ اسٹریٹیجک مذاکرات کا انعقاد کریں گے مرکز نے لڈاکی زبان ثقافت اور سرزنی کے تحفظ کے لیے امور داخلہ کے وزیر مملک دی کشن ریڈی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جنگلی حیات کے قومی بورٹ کے قائمہ کمیٹی نے انسان اور جنگلی حیات کے درمیان تصادم کے بندوبست کے لیے ایڈوائزری کو منظوری دی ہے بھارت نے افریقی ملکوں کی نمائندگی میں کمی کے لیے اخوام متحدہ سلامتی کانسل کے اندر محاصلے پر زور دیا ہے اور سڈنی میں بھارت اور آفٹیلیا کے درمیان تیسرے کرکٹ ٹیس کا کھیل بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا